ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج میں آپ کو دورہ فشان کے ٹاپ ڈراماز بتانے والا ہوں دوستو یہ ڈراما وہی ہے جو کہ آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے دوستو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دورہ فشان سپر ہٹ ڈراماز دورہ فشان ٹاپ فائف ڈراماز جو کہ دورہ فشان کے سپر ہٹ رہے اور دورہ فشان کے جو فین سے پوچھاتے ہیں کہ دورہ فشان کا ڈراما آئے اور ہم لوگ دیکھیں دورفیشن کے بہت سارے فینز بن چکے ہیں تو چلیے نمبر فائیو پر بات کر دیں کہ نمبر فائیو پر کون سا ڈراما ہے یہاں پر جو نمبر فائیو پر ڈراما تھا اس کا نام ہے بھڑاس جو کی سپہ ہٹ رہا دورفیشن کا اور آپ اس ڈرامے کے بہت سارے کاسٹ اور بہت سارے انٹرویو کو دیکھ چکے ہیں اور بہت سارے ان کی جو کاسٹ ہیں ان کو آپ پسند کر چکے ہیں نمبر فائیو پر جو ہے وہ ڈراما ہے جو کی آپ سب کو بہت اچھا لگا تھا جس کا نام ہے جدہ ہوئے کچھ اس طرح جی ہاں دوستو جدہ ہوئے کچھ اس طرح یہ ڈراما آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور دورفیشن کے ڈیمانٹ کے ہی مطابق دورفیشن نے ایک اور ڈرامے میں کام کیا نمبر تھرڈ پر جو ڈراما آتا ہے تو اس ڈرامے کا نام ہے دوستو یہاں پر پردیس جو کی افان وحیر کے ساتھ بہت سوپہ ہٹ ڈراما رہا وہ پاکستان ہی نہیں بلکہ انڈیا بنگلدش نیپال دوبائی یہاں تک کہ اور بھی کنٹری یہ ڈراما دیکھ یہاں پر جو نمبر ٹو پر ڈراما تھا اس کا نام ہے دیل روبا جو کی دورفیشن نے جس ڈرامے میں کام کیا اور دورفیشن کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے میں کام کر کے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ہانیا آمیر کے ساتھ انہوں نے یہ ڈراما کیا تھا اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہانیا آمیر سینئر ایکٹر ایکٹرے سے پاکستانی یہاں پر جو نمبر ٹو پر آتا ہے آپ سب کا اور میرا فیوریٹ جس کا نام ہے کیسی تیری خود کر دی دانش تیمور اور دورفیشن یعنی کہ مہیک جو کی اس ڈرامے میں مہیک تھی اور دانش تیمور جو کی اس ڈرامے میں شمشیر تھا یہ ڈراما انڈیا نہیں پاکستان نہیں بلکہ باہر کی کنٹری اور بھی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور ان کے جو دورفیشن کے جو فین سے وہ چاہتے ہیں کہ ایک اور ڈراما آئے دورفیشن سلیم کا جو کہ ہم دیکھیں اور دورفیشن کا یہ کہنا ہے کہ دورفیشن کا بہت ڈراما ابھی آنے والے تو دوستو آپ لوگ کو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بلک ساتھ خوش رو اللہ حافظ